اولیگی رہنما پرویز رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نیب آرڈیننس وزیراعظم کے دوستوں کے لیے این آر او کے برابر ہے ایف آئی اے نے بے بنیاد سوالات کیے اور ایسے سیکیورٹی انتظامات کیے جیسے سیاسی کارپن نہیں بلکہ دہشتگڑ پیش ہو رہا ہو کہنے لگے کہ نیب این ایف کے بعد ایف آئی اے بھی ناکام ہوگی پی ٹی آئی نے ملک کا مزاق بنا دیا ہے نواز شریف صحت یابی کے بعد ایک منٹ کی تاخیر کیے بغیر ملک واپس آئیں گے وہ شخص جو کہتا تھا یہ میرے موں سے تین لفظ نہیں نکلیں گے این آر او کے وہ خود اپنے موں سے این آر او دے رہے اور اپنے ہی دوستوں کو دے رہے ایک جمہوری سیاسی کارپن کو ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بلاتی ہے اور اپنے دفتر کے ایک میل کے ریڈیس میں اس طرح کے انتظامات کرتی ہے جیسے کوئی دہشتگرد خود کچھ جیکٹ پہن کے ان کے دفتر پر حملہ آور ہونے کے لیے آرہا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک افسوسناک عمر ہے کہ فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو کام تھا اس سے وہ کام نہیں لیا جا رہا اور جو کام اس کا نہیں ہے وہ کام اس سے لینے کی کوشش کی جا رہی نہ نیب کا یہ کام تھا کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو اب ایف آئی اے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اب یہ کام ایف آئی اے کرے گی بھئی نیب ناکام ہو گئی ای ای ایف ناکام ہو گئی ایف آئی اے بھی ناکام ہو جائے تو کیا حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اپنے محکموں کو ناکامی کے سیٹیفکیٹ دلواتی پھرے پاکستان دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا تھا جو دفاعی طور پر خود کفیل ہے اور آپ نے اس ملک کا مزاق بنوا دی